موسیقی ابتدا ہے اس رب زلجلال کے ببرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سامین کو ایش وائس میں حشم دید آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قدیم روایات کے مطابق سورج اور چاند گرہن کے انسانوں اور حاملہ ہواتین پر کیا عصرات ہوتے ہیں اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے ناظرین قدیم روایات کے مطابق حاملہ ہواتین کو چاند گرہن سورج گرہن کے موقع پر گھر کے اندر رہنا چاہیے اور کھلی فضا میں نکلنے سے گریز کرنا چاہیے ان روایات کے مطابق اندیرہ چاند حاملہ ہواتین کے پیٹ پر سرنداز ہوتا ہے جو بچے کو جسمانی یا ذہنی مزوری کا شکار بنا سکتا ہے چاند گرہن دل کے مراز، سانس کے مراز، خانسی، ٹھن لگنا، بلند فشارے ہون یعنی بلڈ پریشر اور نید میں حلل جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے ایک قدیم روایت کے مطابق چاند گرہن ہواتین میں ماں بننے کی صلاحیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے گرہن انسانوں کو نفسیاتی اور دماغی طور پر بھی متاثر کر سکتا ہے یہ رویوں میں منفی تبدیلیاں لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اسی طرح اس سے متاثر شخص میں بیچینی، خوف اور خود کو غیر محفوظ تصور کرنے کا حیال بھی پیدا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ طرح کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت تاری ہوئی جیسے کہ قیامت آگئی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی بہت ہی لمبے قیام رکوع اور سجود کے ساتھ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیجتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کے وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر دعا اور استقفار کی طرف دھوڑا کرو سوال یہ ہے کیا سورج اور چاند گرہن حاملہ ہواتین پر اثر انداز ہوتے ہیں تو سامین کرام سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس سے اللہ پاک اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے باقی مسانی جسم پر اس کے کسی قسم کے اثرات کا ظاہر ہونا محض وہمی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوسرا سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کیا سورج اور چاند گرہن کے وقت حاملہ ہواتین سو سکتی ہیں یا بیٹھ کر ارام کر سکتی ہیں تو سامین کرام یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورتیں سو نہیں سکتی ارام نہیں کر سکتی چھوڑی چاکو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی تو شریعت میں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے ناظرین حاملہ عورتوں پر سورج گرہن اور چاند گرہن کے کوئی سیارت واقعہ نہیں ہوتے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اگر آپ سورج اور چاند گرہن دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے امید ہے سامین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں بھی حاصل ہوں گے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ